بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عبرار شید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور سمری جس کا انتظار تھا وہ آ چکی ہے سمری میں کس کا نام موجود نہیں کس کا نام سر فیرست ہے اس حوالے سے آپ سے گفتگو ہوگی اور کس کی ریٹائرمنٹ کا نوٹفکیشن جاری نہیں کیا گیا اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنے جو بیل آئیکن ہے اس کو پریس کر دیں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کا بٹن دبانا مت پھولئے گا آپ کا بھگو شکریہ جی گزشتہ رات سمری وزیراعظم آفیس کو مل چکی ہے اور سمری جس کا سب کو انتظار تھا یعنی جی ایچ کیو سے براستہ وزارت دفاع نئے آرمی چیف کے حوالے سے جو تکرری ہے اس حوالے سے ایک سمری جو ہے وہ یا ایک لسٹ جو ہے وہ وزیراعظم آفیس کو ارسال کر دی گئی ہے اس سے پہلے کہ ہم آپ کو یہ بتائیں کہ اس لسٹ میں کس کا نام موجود نہیں تھوڑا سا اس کو بیک پرونگ بھی بتائیں گے کیوں وہ نام موجود نہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بتائیں گے کہ ایک نوڈیفکیشن جو سابق سیکریٹری دفاع جو کہ خود لیفٹیننٹ جنرل ہیں خالد نعیم لوڈی نعیم خالد لوڈی خالد نعیم لوڈی معاف کیجئے گا نام تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گیا انہوں نے ایک سے زیادہ انٹرویوز میں یہ کہا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل آسم منیر جن کی ریٹائرمنٹ ستائیس نومبر کو ہونا ہے ان کی ریٹائرمنٹ کا نوڈیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو خالد نعیم لوڈی صاحب ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ہیں یہ اس وقت پی ٹی آئی کا حصہ ہیں اور یہ پی ٹی آئی میں شامل ہو چکے ہیں اور اس کا برملہ وہ اظہار بھی کرتے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی یہ بائس اپینین بھی ہو سکتی ہے لیکن چونکہ وہ سیکریٹری دفاع رہ چکے ہیں تو سمجھا یہ جاتا ہے کہ he is a well informed person اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو طریقہ کار کا بھی علم ہے لیکن یہ نوڈیفکیشن ہماری اطلاع کے مطابق یہ ریٹائرمنٹ کا نوڈیفکیشن جاری نہیں کیا گیا جو ایک مہینے پہلے جاری کر دیا جاتا ہے کسی بھی لیفٹیننٹ جنرل کی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے البتہ جو 29 نومبر والی جو ریٹائرمنٹ ہے وہ آن کارڈز ہے ابھی تک اب جو سمری والی جو بات ہے اس حوالے سے بھی آپ کو بتا دوں کہ سمری جو ہے وہ موو کر دی گئی ہے اور اس سمری میں ایک لیفٹیننٹ جنرل صاحب کا نام نہیں ہے اور اب میں ان کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا ہر وہ شخص جو اس حوالے سے دلچسپی رکھتا ہے اس کو اچھی طرح یہ معلوم ہے کہ وہ کون سے لیفٹیننٹ جنرل صاحب ہیں جن کا نام اس میں موجود نہیں ہو سکتا دوسری بات یہ ہے کہ اب گزشتہ رات ہی نجم سیٹھی نے اپنے ایک ٹیلی ویژن ٹاک شو میں معاف کیجئے گا ایک انکشاف کیا ہے انہوں نے بھی نام نہیں لیا کہ نیا آرمی چیف کون ہوگا لیکن انہوں نے اشارتاں کہا ہے کہ وہ اس اس نہیں ہوگا یعنی ان کے نام کے ساتھ جو آپ یہ کہہ لیں کہ نام کے جو پہلے حروف ہیں وہ نہیں ہوں گے یعنی اس اس اور اے اے نہیں ہوگا یعنی نیا چیف آرمی سٹاف اس اس بھی نہیں ہوگا اور اے اے بھی نہیں ہوگا اب میں تھوڑی سی لیبرٹی لیتے ہوئے اگر میں اس کو ڈیکوڈ کروں نجم سیٹھی کی اس بات کو تو ایس ایس سے مراد ہے ساہر شمشاد اور اے اے سے مراد ہے ازہر عباس یعنی لیفٹینن جنرل ساہر شمشاد جو کہ اس وقت کور کمانڈر ہیں ٹین کور کے یعنی راولپنڈی کور کے اور لیفٹینن جنرل ازہر عباس جو کہ اس وقت چیف آف جنرل سٹاف ہیں اور سینئر موسٹ ہیں یعنی آسم منیر کے بعد یہ دو سینئر موسٹ ہیں اور پھر نجم سیٹھی نے ہی اپنے اس پروگرام میں یہ کہا کہ سینئر موسٹ جو ہیں یعنی آبیسلی نواز شریف کی بھی چائز ہیں حکومت کی بھی چائز ہیں اور جس طرح حکومت نے یہ کہا ہے کہ جناب میرٹ اور سینئرٹی کو ملوز خاطر رکھا جائے گا تو پھر اے ایم ہی ہو سکتا ہے آسم منیر اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جناب آسم منیر کی تقریر کے حوالے سے نہ صرف حکومت اور اب اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہیں بلکہ یہ پیغام امران خان کو بھی کنوے کر دیا گیا ہے کہ جناب ان کو ہم اپائنٹ کرنے جا رہے ہیں اور آپ نے بیہیو کرنا ہے ان کے حوالے سے کوئی متنازہ بیان نہیں دینا اور اسی حوالے سے اگر آپ کو یہ بھی یاد دلاتا چلوں گا اگر آپ کو یاد ہو کہ گزشتہ شام ہی جب امران خان لاہور میں اپنے چنیدہ منپسند صاحبشیوں سے گفتگو کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ایسا کیوں نہ ہو کہ جس طرح سپریم کورٹ میں سینئر موسٹ جج کو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنا دیا جاتا ہے تو یہی اصول آرمی چیف کی تیناتی میں بھی اپنایا جائے یعنی اب سینئر موسٹ پر وہ بھی راضی ہو چکے ہیں رضا مان ہو چکے ہیں کیونکہ ان کے پاس اور کوئی چائز ہی نہیں تھی اور یہی پیغام جو ہے وہ گزشتہ روز جب اسحاق ڈار نے صدر عارف الوی سے ملاقات کی تھی ایوان صدر میں جا کر ان تک بھی یہ پیغام پہنچا دیا گیا جس کے بعد صدر عارف الوی نے یہ کہا کہ جناب میرے پاس تو کوئی چائز ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وزیراعظم جو سمری مجھے بھیجیں گے میں اس کو منوان اس پر دسکر کر کے اس کو اپروف کر دوں گا تو اب یہ بات تو بظاہر ایسے لگتا ہے کہ آرمی چیف کی تیناتی کا معاملہ تکرری کا معاملہ جو ہے وہ تیہ پا چکا ہے اب نوٹیفکیشن کی بات ہے وہ منڈے کو جاری ہو تیوزڈے کو جاری ہو اور لیکن ایک چیز جو ہے وہ اور ہے وہ یہ ہے کہ اب چیئرمنٹ جائنٹ چیف آف سٹاف کس کو بنایا جائے گا تو ظاہر ہے میرے ذاتی خیال میں اور کچھ ذرائع بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ لیفٹینٹ جنرل ساہر شمشات این ممکن ہے لیفٹینٹ جنرل ازر باس کو بھی بنا دیا جائے ان دونوں میں سے کسی ایک کو چیف آف جو چیئرمنٹ جائنٹ چیف بنا دیا جائے گا وہ بھی فور سٹار جنرل ہوتا ہے اور میں یہ بھی بتا دوں کہ اس موجودہ صورتحال میں کوئی بھی جنرل جس نے فور سٹار جنرل بننا ہے اس کی ترجیح ہوگی کہ جناب فور سٹار جنرلی ہی حاصل کرنی ہے تو پھر یہ چیئرمنٹ جائنٹ چیف آف سٹاف والا عوضہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کی کسی کنٹروورسی میں جائیں کہ جی آرمی چیف اب یہ نیوٹرل ہے نہیں ہے بہت زیادہ پریشرز ہوتے ہیں اب عمران خان کے مارش کا کیا ہوگا عمران خان نے آج جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو اس سے آگے پیچھے وہ آج اعلان کر دیں گے کہ جناب میں رابل پنڈی لانگ مارش لے کر کب پہنچ رہا ہوں لیکن اب لانگ مارش کا فائدہ کیا ہے لانگ مارش میں آپ وہ یہی کہیں گے ایک دوبارہ ایک نیا بیانیاں بنائیں گے کہ جی مجھے صاف اور شفاف انتخابات چاہیئے حکومت بھاگ رہی ہے ملک ڈوب رہا ہے ملک کی ایک آن میں ڈوب رہی ہے تو آپ نے پونے چار سال کیا کیا کہ جو اب آپ کر لیں گے بارحال یہ ایک الگ بحث ہے لیکن بنیادی طور پر سم ری موو ہو چکی ہے منڈیٹ یوزڈے تک نوڈیفکیشن جاری ہو جائے گا اور ہاں ایک اور بات وہ یہ ہے کہ یہ جو لیفٹیننٹ جنرل وسیم اشرف کی ریٹائرمنٹ کے جو ڈیٹ ہے وہ انیس کو وہ ریٹائر تصور ہوں گے یعنی آج کے دن اٹھارہ ان کی ریٹائرمنٹ ڈیٹ تھی لیکن انیس سے وہ ریٹائر تصور ہوں گے اس کا نوڈیفکیشن بھی جاری ہو چکا ہے تو آہستہ آہستہ ایسے محسوس ہوتا ہے یوں لگتا ہے کہ معاملات بیتری کی طرف جا رہے ہیں چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گی جس طرح متعدد ویڈیوز میں ہم آپ کو یہ بتا چکے ہیں کہ تیس نومبر کے بعد یا یکم دسمبر کے بعد آپ دیکھیں گے بہت سی چیزیں واضح ہو کر سامنے آنا شروع ہو جائیں گی فیلال اس کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ